اسلام علیکم مزارات اولیاء سریز کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے تو اس سریز کے اندر ہم مزارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں اور صاحبی مزار کا کچھ تارف پیش کرتے ہیں تو آج بھی ہم ایک مزار شریف پر حاضری دیں گے آپ کو اس کی زیارت کروائیں گے اور ان کا مختصر تارف ان کی مختصر سی ہسٹری وہ آپ کو پیش کریں گے تو اس وقت ہم گھر مجود ہیں دو ساڑے اکٹھے ہو رہے ہیں تو جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو نکلتے ہیں انشاءاللہ اپنے سفر کی طرح لے جی نکل چونکہ آپ نے سفر کے لئے پڑا اپنے مقام پر جا گئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے مقام پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڑے پیچھے یہ مزار کا اندر رست ہے یہاں سے آپ آئیں گے نا تو لکشمی سے اندر آپ نے آنا ہے یہ صاحب نے لکشمی ہے لکشمی سے بائیں ہاتھ اندر آئیں گے تو یہ چھوٹا ساتھ ربادہ مزار شریف کا اس کے اندر مزار شریف ہے چلیں آپ کو مزار شریفی زیارت کروائیں آپ کو مزار شریفی زیارت کروائیں ہیں آپ زیارت کروائیں ساتھ ساتھ آپ کو ان کا تعریف کچھ پیش کرتے ہیں آپ وہ سنگئے ہیں حافظ قرآن محافظ اسلام حضرت مولانا ابو اسحاق حافظ ولی اللہ علیہ رحمہ زیارت جمہو کشمیر میں اٹھارہ سو پینٹیس میں پیدا ہوئے اس وقت زیارت میں سکھو کا راج تھا جس کے مظالم سے تنگ آ کر دوسرے کشمیریوں کی طرح آپ علیہ رحمہ کے والدین بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور زیارت سیالکورٹ کے قصبہ پسرور میں کچھ دیر قیام کے بعد لہور آ گئے آپ علیہ رحمہ کی عمر ابھی پانچ برس تھی کہ آپ چیچک کے موزی مرض میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کی بنائی چلی گئی آپ علیہ رحمہ کے والدین آپ کے بچپن میں ہی وفاق پا گئے اور آپ کی کفالت آپ کے مفلوق الحال بھائیوں پر آ گئی ان دنوں قلعہ میاں سنگھ والے مشہور فاضل مولانا غلام رسول تشریف لائے ہوئے تھے اور حافظ ولی اللہ علیہ رحمہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے نگرانی میں قرآن پاک حفظ کروایا اور اس کے بعد آپ نے دینی کتابوں پر بھی عبور حاصل کر لیا آپ علیہ رحمہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ انجیل کے بھی حافظ تھے اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب بھی انگریزوں کے زیرے نگرانی آ گیا لارڈ ڈلہوزی نئی یورپ کے عیسائی پادریوں کو ایک خاص منصوبے کے تحت مشنری مراکز قائل کرنے کی دعوت دی خاص طور پر لاہور میں جن پادریوں نے اپنے مشن کو زور و شور سے شروع کیا ان میں پادری فورمین بانی ایف سی کالیج لاہور پادری فونڈر اور پادری امات الدین خاص طور پر قابل ذکر ہے ان پادریوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسلام پر کھلم کھلا حملے شروع کر دیئے ان دنوں حافظ ولی اللہ علی رحمہ شاہی مسجد لاہور میں نائب خطیب تھے جب حالات کی سنگینی دیکھی تو مردانہ وار میدان میں آ گئے اور اپنی تقریروں تحریر کے ذریعے عیسائیوں کے شکوک و شبہات کی تحجیہ بغیر دیں میدان مناظرہ میں عیسائی پادریوں کی وہ درگت بنائی کہ بار بار پر اسلام پر کھلم کھلا حملے کرنے والے عیسائی پادریوں پر سنناٹا چھا گیا اور نامی گرامی عیسائی مناظر حافظ صاحب علی رحمہ کا نام سن کر میدان مناظرہ سے باغ جاتے ہیں ایک دفعہ حافظ ولی اللہ علی رحمہ لہور سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تو جب آپ لہور واپس تشریف لائے تو آپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے علماء اور پادریوں میں پچھلے تین دن سے مناظرہ چل رہا ہے تو آپ فوراں سے پہلے مناظرہ میں تشریف لے گئے اور علماء سے اجازت لے کے مناظرہ میں اکیلے مقابلہ کرنے کے لئے بیٹھ گئے تو آپ نے ایک شرط رکھی کہ جس پادری کے ساتھ میرا مناظرہ ہے میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں جو وقت کے علماء سے ساتھ انہوں نے اجازت دی آپ کی شرط پوری کی گئی آپ کو پادری کے پاس لے کر جائے گیا تو آپ نے جب اس کے چہرے کو ٹٹولا تو اچانک اس کے موہ پر زناٹے دار تھپر دے مارا جس سے پادری کے موہ سے خون بہنے لگا تو پادری نے آپ نے رحمہ پر مقدمہ کر دیا مقدمہ کی سنوائی کے لئے ایک انگریز کو جو کہ برطانوی انگریز تھا اس کو مقرر کیا گیا تو جب مقدمہ شروع ہوا تو آفیر لے رحمہ کو جواب کے لئے بلائا گیا پھر بتایا گیا کہ آپ پر مقدمہ ہے کہ آپ نے قتل کی نیت سے پادری کو سپر مارا تو آفیر صاحب نے فرمایا کہ یہ میرے پر الزام ہے میں نے قتل کے نیت سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لئے پادری صاحب کے موہ پر تھپڑ مارا کہ یہ ان کا انجیل پر ایمان ہے کے نہیں ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ انجیل میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے چہرے پر تھپڑ مارے ایک گال پہ تو دوسری گال آگے کرتے ہو تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ انجیل کے چوبیس ایڈیشنوں کا حوالہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس جہاں پر کون سا ایڈیشن ہے کس لائبریری میں پڑھا ہے یا کس پادری کے پاس پڑھا ہے تو یہ سن کر پادری صاحب کو جواب کے لئے اٹھایا گیا تو پادری صاحب نے کہا کہ بلکل میں ان کے جواب کی تائد کرتا ہوں اور اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں تو جو پادری تھا اس نے مقدمہ بھی واپس لیا اور مناظرہ بھی آ رہا حافظ ولی اللہ علی رحمہ چوبیس جماعتی الولہ بارہ سو چھانوے ہجری پا مطابق اٹھارہ سو اناسی کو اپنے خالقِ حقیقی سے جان ملے آپ نے رحمہ کا مزار مبارک گری چاہو فلیمنگ روڈ کے کنارے ایک مقتصر سے آہاتے میں مجود ہے اللہ زبریل کی آپ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مقفرت ہو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ آ کر یہاں پر آج دے کے مصفیز ہو جائے تو اسی کے ساتھ یادت دیجئے خدا حافظ کے ساتھ